اسلام علیکم فیصل بھائی کیا حال چاہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں سا الحمدللہ ٹھیک ٹھیک اچھا مجودہ جو گندم کی پوزیشن ہے اس پوزیشن کے مطابق فارمرز کے لیے کیا کیا ریکمینڈیشنز ہیں اس وقت جو گندم کی صورتحال ہے وہ ہے تقریباً چالیس دن کی گندم ہو گئی ہے جو درمیانی کاشت ہے اس کے لیے جڑی بوٹنیوں کے لیے ہم تطریق کروا رہے ہیں جو دنبی سٹی جہودری اور سارے چوڑے پتے کو کوئر کرتی ہیں وہ ایسل فونیٹ ازشتہ کمپنی کی ہے تو جو چوڑے پتے کے لیے ہے اس میں سنجی مینا آمباتھو چاہترہ کنڈا پالک بغیرہ جو ہے اس کے لیے ازشتہ کی جولو میلرم ہے چھاندار پروڈکٹ ہے بہت اچھے گنٹرول ہیں ٹھیک ہو گا زبردست اور یہ ایکڑ کے لیے ہوتی ہے پیکنگ یہ ایکڑ کے لیے ہے جو ہے چوڑے پتے کی اس کی دو سو پچاس میلی لیٹر جو ہے اس کا ایک یونٹ ہے اور جو سل فونیٹ ہے وہ ایک سو پچاس ہے دو سو پچاس کا جو ایک یونٹ ہے اس کو کس طرح کرتے ہیں ایک ایکڑ میں اس کو ہم اکٹھائی مکس کرتے ہیں ایک جو بوتل ہوتی ہے اس کو پانچ یونٹ اس کے بناتے ہیں گلاس اچھا ایک بوتل کے اور پانچ مشین میں لگاتے ہیں ایک ایکڑ میں پانچ مشین میں پانچ مشین میں ایک ایکڑ یہ کیا ہے بوتل کا گلاس ایک بنے گا ہاں بوتل کے پانچ گلاس بنے گا پانچ گلاس بنے گا جو بوتل ہوگی وہ دو سو پچاس ایمل کی اس میں اضافی پانی ڈال کے اس کے پانچ گلاس پورے کریں اور کوئی ٹائم مطلب دن میں کس ٹائم کرنی چاہیے وطر کتنا ہونا چاہیے وہ ساری ذرا وطر جو چوڑے پتے کے لیے ہے اس میں نارمل وطر دونوں کے لیے نارمل وطر مطلب ہے اس میں بندہ آسانی سے چل سکے اور نکیلے پتے والی بھی جڑی بوٹی ہیں اس کے لیے کوئی رکمنڈیشن نکیلے پتے کے لیے یہی ہے کہ پہلے پانی کے بعد اس کو بھوری کنٹرول کیا جائے یہ ناو کہ دوسرے پانی کے بعد ہم سپریے کریں دوسرے پانی کے بعد اس کے پتے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں جڑی بوٹی جو ہوتی ہے اور وہ خوراق بھی گندم کے ساتھ لیتی ہے اس لیے اس کو چاہیے کہ زندہر کو کہ وہ پہلے پانی کے بعد نفوران اس کو تلف کریں اور یہ کہاں سے ملے گی یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ آریسٹا کمپنی کی جو ہے اس کا سرگوڑھے جو ڈیلر ہے آدل برادر ٹھیک اللہ منڈی میں اچھا اور ادھر سیال مور پہ مل جائے گی ٹوکی بھاگر سے مل جائے گی جی فاس صاحب بہت میرے بانے شکریہ تھیں